بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزم سیف میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن رجب کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی برکتوں والا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں کافی جو ایسے مذہبی جو دن ہیں وہ آتے ہیں منائے جاتے ہیں جن میں سر فہرست تیرہ رجب کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم آپ کی ولادت با سعادت ہے اور ستائیس تاریخ ستائیس رجب میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے تو آج اس مہینے کی مناسبت سے کافی ایسی باتیں کریں گے جو اس مہینے کی مناسبت سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی ممتاز و معروف عالم دین علامہ ابن علامہ سجد ابن سجد پیر ابن پیر پیر زادہ پیر سجد شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ اللہ رسول کا بڑا کرم احسان اور ہر بار کی طرح حدیہ یا عقیدت پیش کرنے کے لیے نات کی شکل میں اور منقبت مولا علی کررم اللہ وجہ القریم پیش کرنے کے لیے جناب آقیب علی قادری صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہے الحمدللہ پیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اس رجب کو کس کس شخصیت سے نسبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بھائی صاحب اور عمان صاحب آپ کا شکریہ شکریہ آپ نے ناچیز کو انٹرویو کے لیے چوز کیا ہے مولا کائنات مولا علی کررم اللہ وجہ القریم آپ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ تیرہ رجب کو ہے سبحان پندرہ طریق کو حضرت امان جعفر صادق علیہ السلام ماشاءاللہ کی وسال کا دن ہے اور ستائیس رجب المرجب کو میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہا والے سے زیادہ تر جو ہے وہ اس مہینے کی شورت ہے جی جی رجب کی اچھا یہ مولا علی کررم اللہ وجہ القریم آپ کی ولادت با سعادت کہاں پہ ہوئی دیکھیں اس میں علامہ اکرام کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ بیعت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے کچھ کہتے ہیں کہ باہر ہوئی ہے مولا علی کررم اللہ وجہ القریم کی ولادت بیعت اللہ شریف میں نہیں ہوئی حضرت حکیم بن حضام تھے جن کی ہوئی ہے تو اس حوالے میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کررم اللہ وجہ القریم کی ولادت کہاں ہوئی ہے بیعت اللہ میں ہوئی ہے یا بیعت اللہ سے باہر ہوئی ہے علی تو علی ہیں علی کا مانا ہی بلندی والا ہے سبحان اللہ تو علی جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں وہ بلند ہے جی اس میں کوئی شکل ہے تو اگر قابے میں پیدا ہوئے ہیں تو علی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے قابے سے باہر ہوئے ہیں تو علی کا مرتبہ کم نہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی علی کو چھوڑے تو علی کا جاتا کچھ نہیں جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں اس حوالے سے متعدد علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم کی ملادت جو ہے وہ بیعت اللہ شریف کے اندر ہوئی کچھ نے یہ لکھا کہ باہر ہوئی تو اس میں اختلاف ہے کیا کہنے جی اس میں کوئی شک نہیں مولا علی کا جو رتبہ ہے مقام ہے بہت ہی مولاند ہے مولا علی سرکار کے حوالے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ولایت کا جو سلسلہ ہے اس گھرانے سے چلتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بلکل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الفقر فخری والفقر منی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے سبحان اللہ یہ دیکھ لیں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقش بندی سلسلہ چلا باقی سارے سلسل جو حضرت علی سے چلیں واہ ماشاءاللہ جی چشتی قادری سور وردی کلندری جتنے بھی سلسل ہیں وہ سارے مولا علی کررم اللہ وجہ القریم سے چلیں ماشاءاللہ تو ولایت کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے کہ جو علی کے در پہ نہیں جکتا وہ مقام ولایت پہ نہیں پہنچتا مولا علی کررم اللہ وجہ القریم اس کے آپ کے اصاف جو ہے وہ آپ مختصر وقت میں کیسے بیان کریں گے دیکھیں نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں قرآن پاک اور تاریخ اور خلافہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی پاک وہ ہے جن کی شان میں قرآن پاک کی تین سو آیات نازل ہوئیں سبحان اللہ پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا جن کی شان میں قرآن پاک کی تین سو آیات نازل ہوئیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جی جی علی تیرا جسم میرا جسم ہے سبحان اللہ علی تیرا خون میرا خون ہے سبحان اللہ تو علی تیری روح میری روح ہے جی تو یہ جو فرامین ہیں حضور کے جی جی یہ بتا رہے ہیں قرآن کا تقاد جاکم من اللہ نور کہ حضور نور ہے اللہ کی طرف سے نور آئے جی آیا تو محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے سبحان اللہ اور یہ بات اظہر میں نشمس ہے کہ اگر حضور نور ہے جی تو پھر لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی جسمی دموں کا دمی تو پھر علی بھی نور ہے سبحان اللہ تو اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور تیرا سب گرانہ نور کا اچھا مولا علی سرکار آپ کے جرت و بہادری کے بڑے واقعات ملتے ہیں نہیں اس میں کیا ایسی خاصیت تھی کہ آپ اتنی بہادر تھے کہ خیبر کا میدان ہو تو پھر آپ جو ہے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ فتح کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے جس میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں دشمنان اسلام کو قتل کر رہے ہیں واصل جہنم کر رہے ہیں تو ایسی کیا بات تھی کہ اتنے آپ بہادر تھے مولا علی کر رہا جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نسبت کا بڑا اثر ہے حضرت علی المرتضہ کر رہا اللہ و عجل کریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے گھر میں سے سب سے پہلے جب حضور نے دعوت دی کہ آپ میں سے کون ہے جو کلمہ پڑے گا تین مرتبہ حضور نے فرمایا کون ہے جو کلمہ پڑے گا کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا ٹھیک ہے تو حضرت علی کی عمر پاک دس سال کی تھی تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضہ کررم اللہ و عجل کریم کی جررت و بہادری کے حوالے سے شیرِ خدا ہیں سبحان اللہ اور شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحیفہ اللہ ذل افکار سبحان اللہ تو بہادری کے چرچے آپ نے پہلے فرما دیا ہے کہ جو خیبر کا مقام تھا وہاں وہ حارس اور مرحب بغیرہ رہتے تھے تو علی المرتضہ کررم اللہ و عجل کریم جو ہیں وہ حضور نے فرمایا آج جنڈہ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ ہوں آج یہ خیبر کا کلا فتح ہوگا تو سارے سے آبا انتظار میں تھے کہ ہمارا نام آئے گا حضور ہمیں کہیں کہ یہ جنڈہ تم پکڑو تم پکڑو تو صبح جب ہوئی تو حضرت علی المرتضہ کررم اللہ و عجل کریم آشوب چشم میں مبتلا تھے تو حضور نے اپنا لعب دہن لگایا تو ان کی آنکھوں کا درد بھی جاتا رہا پھر حضور نے جنڈہ ان کے ہاتھ میں علم ان کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا علی جاؤ اور محمد مصطفیٰ محمد کی دعاوں کے سائے سائے جاؤ اور پھر جب آپ چلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلے ایمان ہے جو کلے کفر سے لگ کری ہے سبحان اللہ کیا کہنے آپ نے جب مرحب کے سامنے گئے تو اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تو آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر رکھا ہے سبحان اللہ تو میں نے پڑا ہے کہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو پکڑے اور پکڑ کے پھاڑ دے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو حیدر کہتے ہیں تو آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور سن لے کہ میں حضور کا غلام سبحان اللہ اور یہ سب سے بڑی نسبت ہے حضور کی غلامی ہونا سبحان اللہ کہا کہ میں حضور کا غلام اور پھر ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے کر دی ایسے ہی ہے یہ جرت و بہادری ہے حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم جس مدام میدان میں جاتے ہیں دشمن جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا عبداللہ عبدالود ایک بہت بڑا پیلوان تھا جو سو سپا سالار کا اکیلہ مقابلہ کرنے والا تھا تو وہ خندق کو پھلان کے آگے آگیا مسلمانوں کی طرف اور میدان میں بھاگتا ہوئے نظر آرہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد بے جو کسی کو اگر کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے تو حضرت علی المرتضہ ارز کرتے ہیں حضور اجازت دیں میں جاتا ہوں کہہ رکجہ بھی نہیں پھر آیا وہ پھر اس نے پکارا کہ اے محمد ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے تیرے لشکر میں ایسا ہے تو بیج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر علی حضرت علی المرتضہ کر رم اللہ وجہہ الكریم کہنے لگے عرض کی حضور آپ اجازت دے دیں ٹھیک ہے تو نبی پاک نے فرمایا ابھی نہیں ٹھہرو علی تیسری مرتضہ پھر آیا اس نے کہا اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا تو میرے مقابلے میں آئے اب عرب میں کسی کو ماں کی حوالے سے اگر کوئی بات کرتا تھا اس کی نسبت سے تو وہ بڑی آر محسوس کرتے تھے حضرت علی مرتضہ کر رم اللہ وجہہ الكریم عرض کی حضور اب علی کو اجازت دیں اب یہ اپنی حد کو بھیلان گیا حضور نے پھر علی کو کہا جاؤ محمد کی دعاوں کہ سائے سائے جاؤ تو تھوڑی دیر ہی میں سب نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عبدیود جو سو سپہ سلار کا اکیلہ مقابلہ کرنے والا تھا ٹھیک ہے اس نے ایک ہی جٹکے میں انہوں نے اس کا سر کلم کر دیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کا لاشہ جو ہے وہ میدان میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا جب گرد چھٹی تو دیکھا کہ علی المرتضی حضور کے قدموں میں اور عرض کی حضور دیکھ لیں آپ کا دشمن میدان میں پڑا ہے اس کا سارا لیدہ ہے اس کا دھڑا لیدہ ہے تو یہ علی ہیں جن کی شجاعت ہے وہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ اللہ ہے اسی لیے فرما گئے نا منظر فضائے داہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے جیسے مرحب کا واقعہ آپ نے سنایا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کعب نہیں کہ یہ مارا آپ تو ماشاءاللہ میدانِ نقابت کے پہلوان ہیں جس طرح آپ نے انداز ہے جیسے آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ نے بتانا ہے اس کا ایک اور ہی رنگ ہوتا ہے ایسے ہی الحمدلہ دعائیں ہیں جی آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا علی سرکار کے علم کے حوالے میں حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک کے علم کے حوالے سے متعدد مقامات پہ آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ مشہور ادیس ہے انا مدینہ تلعلم وعلی انبابوہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پھر فرمایا لولا علم شخصا لکان علی اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے سبحان اللہ اور کوئی نہیں آیا ہے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ اکرام کے پاس علم نہیں تھا نہیں تھا صحابہ اکرام کے پاس بہت علم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صفحہ کے مقام پہ بیٹھ کے دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے حضور کی نظروں کے جام بھی پیتے رہے سبحان اللہ ان کے علمی میدان میں ان کا ایک بڑا نام ہے لیکن حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ والکریم کوئی انفرادی حصیت حاصل ہے اس حوالے سے اور صحابہ اکرام نے بھی اس کو مانا کہ علی کا علم جو ہے وہ بہت ہے حضور نے فرمایا ہے کہ علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی میں مثال ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ والکریم کے علم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا دور خلافت تھا ماشاءاللہ تو دو بیبیاں آگئی ہیں کہ ایک کے پاس بیٹا تھا اور ایک کے پاس بیٹی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو سے کہنے لگی کہ ہمارا فیصلہ کریں یہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے یہ کہتی ہے میرا ہے اب آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ نے حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ والکریم کو کہا کہ ان کا فیصلہ کر دے تو حضرت علیق الرماللہ وجہہ القریم آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں اس کے حوالے سے اقلی دلیل پیش کروں گا تو پھر اس کے بعد میں اقلی دلیل پیش کروں گا تو اقلی دلیل یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ اے امیر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو کہیں کہ برطن میں اپنا دودھ نچوڑ کے لائیں اور آپ دیکھ لیں جس کا دودھ گاڑا ہوگا بیٹا اس کا ہوگا جس کا پتلا ہوگا بیٹی اس کی ہوگا اور دوسرا انہوں نے قرآن کے حوالے سے دلیل پیش کی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یو سیکم اللہ فی اولادکم لزا کریم اسلو حضل ان سے یہی عورت کے مقابلے میں مرد کو دو گناہ ہے تو حضرت علی نے قرآن کا مسئلہ بھی بتا دیا اور اقلی دلیل دے کر بھی ان کو ثابت کرا دیا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے اور دوسرا ایک لفظ ہے تعلیم اس میں پہلے تے آتی ہے پھر این ہے پھر لام ہے پھر یہ ہے پھر میم ہے تو آپ اس میں ذرا غور کریے گا اس میں سے این لام اور یہ علی اس کو نکال دیں تو تم رہ جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ علم کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی کاؤنٹ کرتی کہ اگر تعلیم سے علی نکال لو تو پھر تم رہ جاتا ہے تو اگر تعلیم ہو تو اس میں علی کا ہونا بڑا ضروری ہے ضروری ہے واہ 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 یہ یہ ہے اور حضرت علی المرتضہ کے علمی حوالے سے بہت ساری حدیث ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منصوب ہیں اور حضرت علی المرتضہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ جناب میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے آپ نے کہا جی کیا سوال ہے کہنے لگا جی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اب ان کا مقصد اور تھا کہ حضرت علی کو نماز کا وقت ہے ہم سوال کریں گے تو علی جو ہے وہ کہیں گے کہ نماز کے بعد بتاتا ہوں تو یہ کہیں گے کہ علی کو سوال کا جواب نہیں آتا اور اگر علی بتانا شروع کر دیں گے تو نماز کا وقت گزر جائے گا تو پھر ہم حضرت علی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے علم کے جو چرچے کرتے ہو تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو ایک ساتھ ہی کھڑا تھا وہ بیٹھا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا کہنے لگا علی میرا سوال یہی ہے لیکن جواب جو ہے وہ آپ نے بدل کے دینا ہے حضرت علی نے فرمایا تو سوال کر کہتا جی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے ہے جو بچے دیتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جو کھانا چبا کے کھائیں وہ بچے دیتے ہیں جو نگل جائیں وہ انڈے دیتے ہیں اور ایک یہودی رائٹر غیر مسلم ہے اس نے تشخیص کی ہے یہ کہ جس شخصیت نے یہ بتایا ہے جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں یا تو وہ شخص خود اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں یہ جانور بنائے ہیں یا جب بن رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا اور دوسرا ایک بندہ ایسی وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے علی پاک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں سوال اس کا نہیں تھا ایسی اس نے پاس سے ہی اس سوال کو گڑ لیا کہ علی کو اس کا جواب تو آنا نہیں وہ کہتا ہے جی میرے پاس ایک جانور ہے نہ وہ کتہ ہے نہ وہ بکری ہے اب بتائیں کہ وہ حلال ہے یا حرام تو حضرت علی نے فرمایا اگر بھونکے تو حرام ہیں نہ بھونکے تو حرام اب اس کا ذہن ٹھیک نہیں تھا وہ کہتا ہے جی کبھی بھونکتا ہے کبھی نہیں بھونکتا وہ آپ نے کہا اچھا اگر وہ پانی زبان باہر نکال کے پیتا ہے تو حرام اگر اندر رکھ کے پیتا ہے تو حلال اس نے کہا جی کبھی اندر رکھ کے پیتا ہے کبھی باہر نکالتا ہے کہا اگر چارہ کھائے تو حلال نہ کھائے تو حرام کہا جی کبھی چارہ کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا کہا اگر ٹانگیں باہر کر کے بیٹھے تو پھر حرام ہے اگر اندر کر کے بیٹھے تو حلال ہے کہتا ہے جی کبھی باہر نکال کے بیٹھتا ہے کبھی اندر رکھ کے بیٹھتا ہے آپ نے کہا اس کو زبا کرو وجری نکلے تو حلال ہے سبحان اللہ تو یہ حضرت علی کے علم کا اور ایک بندہ تھا جو حضرت علی کے دور میں اپنی بچی پر فریفتہ ہو گیا شادی کرنا چاہتا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ شریعت مصطفیٰ میں یہ جائز نہیں تو خلافت مولا علی پاک تھی انہوں نے کہا امیر وقت سے سوال پوچھ لے مسئلہ پوچھ لے اگر تمہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس نے رکھا ایک لکھا کہ ایک بندہ اپنے گھر میں ایک پودہ لگاتا ہے اس پودے کی دیکھ بال کرتا ہے بیڑوں بکریوں سے بچاتا ہے دوچھاؤں سے بچاتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے جب وہ پودہ بڑا ہو جاتا ہے درخت بنتا ہے اس پر پھل لگتا ہے اب اس شخص کے لیے جس نے وہ پودہ لگایا تھا اس کی دیکھ بال کی تھی کھانٹ کھانٹ کر کے اس کو جوان کیا اب اس کا پھل کھانا اس بندے پر جائز ہے یا نجائز ٹھیک ہے تو حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ والکریم نے بڑا خوبصورت جواب لکھا اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے ایسا تو میں بلا شبہ یہ کہتا کہ جائز ہے لیکن حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ والکریم کی فراست دیکھیں آپ نے صرف اس کا سوال نہیں پڑا اس کے اندر کی قفیت کو بھی پڑا اور حضرت علی نے جواب یہ لکھا کہ اس درخت میں آرہ تلایا جائے اگر اس سے بورا نکلے تو پھال کھانا جائز ہے اگر خون نکلے تو نا جائز یہ علم کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں ایسی باتیں جو بیان کریں تو زندگی بیٹھ جائے ان کے عصاف ختم نہ ہو زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے لیکن ترے عصاف کا ایک باب بھی بورا نہ ہوا غالباً اسی لئے مولا علی سرقار نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ حسرت ہی رہ گئی کہ جتنا میرے پاس علم ہے اتنا کسی نے کوئی بھی سوال نہیں کیا ایسے ہی ہے ایک بندہ جو مسلمان نہیں تھا اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب حضرت علی پاک نے کہا کہ میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب بندہ وہ سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا علم علی کے علم سے زیادہ ہے تو میں تجھ سے سوال کروں کہا جی کریں آپ نے ایسے مٹھی بند کی اور کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے اب وہ بندہ کہتا ہے جی بتاتا ہوں آنکھیں بند کی جو کچھ پڑنا تھا اس نے پڑا ٹھیک ہے تو کہنے لگا جی سوری یہاں سے تین سو میل کے فاصل پر ایک پہاڑی ہے جس پر مرغی نے دو انڈے دیئے ان دو انڈوں میں سے ایک انڈہ آپ کے ہاتھ میں اب آپ نے ہاتھ کھولا تو انڈہ ہاتھ میں موجود تھا حضرت علی نے فرمایا بھئی بڑا علم ہے تیرے پاس اب اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سامنے کھڑا میرے سامنے یہ علی ہے تو آپ نے کہا کہ بڑا علم تیرے پاس ہے تو نے بتا دیا کہ میرے آدمی انڈہ ہے بھئی بڑی بات ہے یہ علم تجھے کہاں سے ملا تو کہتا ہے جی میں اپنے نفس کی نفی کرتا ہوں اس لیے یہ علم مجھے ملا حضرت علی نے کہا چاہے تو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو بھی اپنے نفس کی نفی کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مقام تو ملتا ہے تو لہٰذا تو نے اپنے نفس کی نفی کی کیسے نفی کرتا ہے کہتا ہے جی میرا نفس مجھے کہتا ہے کھانا ہے تو میں اس کو بھوکا رکھتا ہوں میرا نفس کہتا ہے سونا ہے تو میں اس کو جگاتا ہوں میرا نفس کہتا ہے فلان جگہ پہ جانا میں نہیں جاتا جو بھی وہ کہتا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں آپ نے کہا بہت اچھا ہے یہ پکی بات ہے تو اپنے نفس کی نفی کرتا اور اس مقام پہ پہنچا کہتا ہے جی بالکل میں اپنے نفس کی نفی کرتا ہوں حضرت علیہ نے فرمایا یہ پکی بات ہے کہا میں تجھے دعوت دیتا ہوں اب کلمہ پڑھ اپنے نفس سے پوچھو کیا کہنے وہ علی تھے نا کلمہ کی دعوت دیتا ہوں اب اپنے نفس سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے اب وہ کافر تھا نفس تو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھ وہ انکار کر رہا تھا اب اسے کلمہ پڑھنا پڑھ کیا کہنے یہ علی ہے اچھا یہ جیسے آپ کا قول ہی جیسے میں نے پڑھا پہلے کہ مولا علی سرکار نے فرمایا جتنا میرے پاس علم ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں سوال نہیں کیا اور دوسرا آپ نے فرمایا جتنا میں سخی ہوں اتنا کسی نے مانگا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ حضرت علی المرتضی کرنا مللہ و جہاہل کریم کا قول ہے آپ نے فرمایا ہے سخی ہے سخاوت کے حوالے سے ماشاءاللہ سخاوت کے حوالے سے یہ گرانہ اس کی کیا مثال ہے آپ بیان نہیں کر سکتے ایسے یہ کہ جن کے گرانے کی یہ شان ہے کہ جبریل جیسے جو ہیں وہ فرشتے جن کے در کی دربانی کرتے ہیں اور سیدہ ظہرہ پاک کے جولے کو جلاتے ہیں تو ان کے در کی سخاوت کا کیا عالم ہے کہ حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہہ کریم ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ نے اپنی ایک زانو پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا تو یہ عجیب منگتا تھا ایک آگیا کہنے لگا خالی میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو جو بھی ہمارے در پہ آتا ہے خالی نہیں جاتا ایسے ہی ہے تو اس نے کہا جناب سوچ لیں جو مانگوں گا آپ دیں گے تو آپ نے کہا تو مانگ تو صحیح ٹھیک ہے جو مانگے گا میں دوں گا آپ نے کہا کہنے لگا جی پھر ایک مرتبہ سوچ لیں آپ نے کہا کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے ٹھیک ہے کہنے لگا جی مجھے حسین دے دیں مجھے حسین دے دیں اب حضرت علی پاک نے انکار نہیں کیا حضرت امام حسین کو اٹھایا اور گھر چلے گئے کہتے ہیں ٹھہرو میں آتا ہوں آپ گئے ہیں چہرے پہ پریشانی کے سلاحات ہیں سیدہ زہرہ پاک مزاج شناس علی آپ نے پوچھا کہ علی پریشان ہے خیر تو ہے کہا باہر منگتا آیا ہے تو آپ نے کہا کہ منگتا آیا ہے تو پھر کیا ہوا جو بھی منگتا آتا ہے وہ ہمارے در سے خالی نہیں جاتا تو آپ بتائیں کیا بات ہے کہا کہ اس نے مانگا ہی کچھ ایسا ہے کہ میں تیری اجازت لینے آگئے کہا کیا پوچھنا ہے اجازت کیا لینی ہے کہا اس نے مجھے کہا ہے مجھے حسین دے دو سیدہ زہرہ پاک اندر گئیں یہ سخاوت کی بات بتا رہا اندر گئیں امام حسن کو لے کے آگئیں اور کہا ہاتھ میں پگڑاتے ہوئے کہا کہ وہ مایوس نہ ہو کہ کہیں علی کے گھر سے میں علی کے در سے میں ایسے ہی چلا گیا مجھے کچھ نہیں ملا جاؤ یہ حسن میری طرف سے دے دی یہ سخاوت کا ان کا یہ مقام ہے اس سے بڑھ کے جتنی بھی باتیں کریں گے ان کے علم کے حوالے سے ان کی ولایت کے حوالے سے ان کی سخاوت کے حوالے سے یہ ان کے گھر کی شان ہے کہ جو مسکینوں گریبوں یتیموں کو کھانا دے دیتے ہیں اور خود روزہ پانی کے ساتھ افتار کرتے ہیں اور ان کی شان میں اللہ قرآن کی آیت نہ دیتا ہے تو یہ ان کے گھر کی سخاوت کا ہی منظر قرآن پیش کر رہا ہے واہ واہ اس میں کوئی شک نہیں اکثر و بیشتر آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ مولا علی سرکار سے سوالی روٹی مانگنے آتا ہے تو آپ ستن اٹو بھی کتاہ دے دیتے ہیں کیا کہنا ہے سخاوت بھی کمال اور علم بھی کمال بلایت بھی کمال حضرت علی المرتضاء قرآن اللہ وجہ الكریم کے حوالے سے آپ نے بات کی یہ جو ستن اٹو والی اس کے حوالے سے میں نے بھی بیان کیا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں سٹیجز پہ سب سے پہلے حضرت علی کی شان میں اس حوالے سے منقبت بھی پڑھتے ہیں اور وہ واقعہ بھی خورا آپ سناتے ہیں بڑا خوبصورت آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں اور سمجھ بھی آتا ہے اس حوالے سے کہ حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم یہ واقعہ تو شورہ اعفاق ہے ٹھیک ہے حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ساتھویں امام آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا سوالی آگا اور کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے دادا جان سے کسی نے ایک روٹی مانگی تھی تو آپ نے ستر روٹوں کی قطار دے دی سبحان اللہ تو مجھے ایک روٹی کا سوال ہے میرا مجھے ایک روٹی دے دیں اچھا تو آپ نے اپنے نلین کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ نلین اٹھاؤ حالانکہ وہ سیدھا نلین تھے وہ سیدھا جوتیاں تھی تو آپ نے کہا یہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ میں علی نہیں ہوں موسیٰ قاظم تو اب اس نے ایک نظر نلین کی طرف دیکھا ایک نظر سیدزادے کے چہرے کو دیکھا کہ اب یہ جوتی مجھے دے دی ہے نہ اس کا کوئی مول ہے نہ اس نے بکنا ہے تو مجھے تو بھوک لگی یہ تو اب میں کیا کروں ٹھیک ہے خیر سیدزادے کی باپ کو مانتے ہوئے اس نے اس کو پکڑا جوتوں کو اور اپنی بغل میں دیا اور باتیں کرتا کرتا باہر نکل آپ کو پتا ہے کچھ منگتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ تھوڑا دیں تو وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتا کرتا باہر نکلا ٹھیک ہے تو آگے سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ستر اونٹوں کی کتار پیچھا اللہ اللہ اور پہلے اونٹ کی مہتر پکڑا ہوا ہے اور یہ قریب سے گزرا تو آپ نے اس کو پکڑ کے کہا کیا باتیں کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس نے کہا حضور میں سیدزادے کی بارگاہ میں گیا تھا تو میں نے کہا آپ کے دادا جان سے کسی نے ایک روٹی مانگی تھی تو انہوں نے ستر اونٹ جو ہیں وہ کتار والے بیما پالان دے دیئے دیئے تو آپ سے ایک روٹی کا سوال ہے تو انہوں نے کہا یہ نالین لے جاؤ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جوتیاں نہ بزار میں بکیں گی نہ اس کا کوئی مول ہے نہ اس کو کسی نے خریدنا اب مجھے بتاؤ مجھے بھوک لگی ہے میں کیا کروں تو حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں تجھے سیدزادوں کی جوتیوں کی کیمت سبحان اللہ تجھے پتہ ہی نہیں ان کے نالین کی کیمت کیا ہے ان کے نالین کو باتیں کرتے ہو ادھر پکڑاؤ نالین مجھے دو اور یہ اونٹ گنوں ستر پلئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ جو دادے نے کام کیا تھا کیا بات وہی کام بیٹے کے دربار سے ہو رہا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی آہ سبحان اللہ ناظرین سردار کا عالم عالم کیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ناظرین اب آقیب علی قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے منقبت مولا علی کررم اللہ وجہ القریم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جی آقیب قادری صاحب کون سی منقبت آپ پیش فرما رہے ہیں پنجابی کے خوبصورت منقبت اس کے چند اشار جی بس پر میں انہوں کر علی دہا ہاں صدا حق دی صدا دینا میں انہوں کر علی دہا ہاں صدا حق دی صدا دینا جتے حیدر دنایا وے اُتھے سرنو جکا دینا اور جڑے مل کر سی او نانو کے آسے مر دیوالی نے جڑے مل کر سی او نانو کے آسے مر دیوالی نے پچھو جا جا بو دلے کو لوں میں مویانو جوا دینا جتے حیدر جتے حیدر دنایا وے اُتھے سرنو جکا دینا اور کے آب ہے لولنے کو اٹھے میں وانڈنا آپ جنت دے کہ آب ہے لولنے کو اٹھے میں وانڈنا آپ جنت دے میں جنت دے محل مرنے تو پہلائی وکھا دینا میں جنت دے محل مرنے تو پہلائی وکھا دینا جتے حیدر دنایا وے اُتھے سرنو جکا دینا اور کوئی پوچھے جے غازی دا تم بہتا ذکر کیوں کرنا کوئی پوچھے جے غازی دا تم بہتا ذکر کیوں کرنا میں کے نابے وفاوانوں فکت در سے وفا دینا میں کے نابے وفاوانوں فکت در سے وفا دینا جتے حیدر دنایا وے اُتھے سرنو جکا دینا ماشاءاللہ علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لو لوگو یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی اور آخری شیر کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کافی ہے اپنی پردہ پوشی کے لیے دامانِ علی اور ردائے زہرہ سلام اللہ علیہ امید ہے آج کی یہ نشست آج کی یہ بزمِ سیف پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل والے آئیکون کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملیں گے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ